جتنا آپ ایک در پہ رہیں گے آپ یکسو ہو جائیں گے وحدہو اور حنیفہ اس دونوں کے اندر بڑا اپس میں گہرہ تعلق ہے کہ ایک آدمی وحدہو خداکم مانتا ہے اور حنیفہ اس کی جہت بھی ایک ہو جاتی ہے اس کی سمت بھی ایک ہو جاتی ہے وہ یکسو ہو جاتا ہے فانتظرو انی مآکم من المنتظرین اللہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پیغمبر نے آخری جملے یہ کہے اور اس کے بعد ان سے گفتگو اور کلام بند کر دیا اور چھوڑ دیا انت کو کہا تم بھی انتظار کرو اس عذاب کا اور فیصلے کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں اگر تم نے یہ تیہ کر لیا کہ عذاب دیکھ کر ہی تم نے ماننا ہے تو وہ تمہیں ماننا جو ہے وہ اس وقت فائدہ نہیں دے کا عذاب دیکھنے کے بعد تم نے سارے عذاب لانے والے جتنے اسباب تھے خود ہی کٹھے کر لی ہیں اب اس عذاب کا لانا میرا کام نہیں ہے کہ میں عذاب لے آؤ بلکہ یہ خدا کا کام ہے میں تم پر عذاب بھی نہیں اپنی مرضی سے لا سکتا میرا اللہ لے کر آئے گا میں بھی چپ کر کے بیٹھا ہوں تم بھی چپ کر کے بیٹھو اللہ کے فیصلے کا آپ دونوں ہم فریق بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون چھوٹا ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْ جَئِنَهُ وَالَّذِينَ مَا أَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ہم پھر عذاب لے آئے ہم پھر عذاب لے آئے اور اس عذاب سے پھر ہم نے حضرتِ حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند لوگ اور تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا اور ان کا کیا کیا ان کا سن لیں ان کا سن لیں اللہ فرماتے ہیں وَا قَطَانَ دَابِرَ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَمَا قَامِ مُومِنِينَ اور ان کا ہم نے یہ حشر کیا کہ ہم نے اوپر سے نہیں کٹا ہم نے پھول نہیں اتارے ہم نے ان کی شاخیں نہیں اتارے ہم نے فقط ان کی مشت نہیں برباد کی ہم نے ان کی اندر لائنڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں کر دیا تھا ہم نے ان کے ملک میں نارکی نہیں پھیلا دی تھی یہ اوپر اوپر کی سنائیں ہیں کیسے درخت کو اوپر اوپر سے چھانگ لیتے ہیں ہم نے پھر ان کی شاخیں نہیں کٹی ہم نے اتنا بھی نہیں کٹا ہم نے ویچے سے رکھ کر ان کی جڑ ہی کٹ دی ہم نے ان کی جڑ ہی کٹ دی اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا نہ ہمیں ان میں سے کرنا ہماری بھی جڑ نہ کٹنا نہ ہمیں اوپر والے عذاب دینا چھوٹے نہ بڑے یہ تو جب کوئی گھر بر باد ہوتا ہے نا ان سے پوچھیں اللہ جب ان کی جڑ پہ رکھ دیتا ہے نا پڑا دیتا ہے اللہ اس گھر کو بھی اس برادری کو بھی ہم کہتے ہیں بڑا قبیلہ تھا یاد اجڑی گیا بڑا خاندان تھا اجڑی گیا اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی جڑیں کٹ کے رکھ دیتے ہیں کسی آدمی کی جڑ کاٹنے پہ آئے فرمایا اس کی اولاد سمیت تباہی پھیر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں بڑا نام تھا جی ان کا بڑی فیکٹریاں تھی جی ان کی حویلیاں تھی ان کی مکام تھے دکانیں تھی اللہ فرماتے ہیں ایسا بلڈوز کرواتے ہیں ایسا بکواتے ہیں ان جگہوں پہ انہی کی بیٹیاں وہاں پہ لوگوں کو پیشہ کرتی بھی نظر آتی ہیں انہی کی بیٹیاں پیشہ کرتی نظر آتی ہیں ان کے لڑکے شرابیں پی کر چرسیں پی کر گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں نے دیکھا یہ ہمارے ہمسائے میں ایک گھر تھا سنار تھے وہ لوگ قویت سے ان کا مال آتا تھا میں چھت سے ان کے ہاں دیکھا اگر چھو بچہ تھا تو ان کے ہاں بچے کی بچے آٹھ آٹھ نونو بچے پیدا ہوئے دنوں بھائیوں کے ہاں تو بچہ پیدا ہونا پاس آجانے کھوس رہے گنجریاں ناچنی رات بار ناچ گاہ بجاہ پیسے اوپر پھینکنے دنیا نے دیکھنا کڑے ہوکے ان کے گھر کے اندر پھر میں نے دیکھا ان کی بیٹیاں لوگ کے گھروں میں کام کرنے لگتے پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی بیویاں جو سیٹ پاہ پہن کے سونے کے نکلتی تھی نا گھروں سے وہ اندی ہو گئی زکاةیں لیتی پھر میں نے یہ بھی دیکھا وہی آدمی گلیوں کے اندر گولے بیچ رہا ہے اپنے گھر کو اس کا گھر بھی بکیا کرائے پہ چلے گئے سب کچھ اجڑ گیا تو یہ بھی دیکھا کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ لوگ بدفیلیاں کرتے ہیں ان کو اپنے گھروں کے اندر لاکے تو ملازمہ کے طور پر رکھتے ہیں اور گلی میں چرچے شروع ہو گئے یہ میری آنکھوں نے کیونکہ جس گلی میں میں رہتا ہوں ہمارے دادا نے بھی بنایا میں نے پھر جو حشر نشر دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے بہت کچھ نہ پوچھیں لوگوں نے دیکھا تھا کہ دلی کی شہزادیاں بادشاہ زفر کے بعد بڑھ گونجوں کے ساتھ اے جی ادھر ادھر ان کی ساتھ شادیاں ہو گئیں اور پھر وہ بیگ مات جو تھی وہ لوگ کے گھروں میں کام کرتی دکھائی دی ایک خاجہ سنزامی نے کتاب لکھی بیگ مات کے آنسو وہ پڑھنے والی ہیں اس وقت جا جا کے ان بیگ مات سے انہوں نے پوچھا آپ کون تھی انہوں نے بتایا میں فلان شہزادے کی بیٹی تھی میرا اببہ یہ تھا یہ میرے دادا تھے بیگ مات کی آنسو پڑھنے والی داستان بہت دلخراش چیزیں ہیں فرمایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی کیونکہ انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا وہ جو کہتے ہیں آیات کی تقزیب کی اس کا سادہ ترجمہ کیونکہ اس سے انہوں نے میری بات نہیں مانی وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہئے جس میں کوئی عدبی سا پہلو ہو اور اس میں کسی کو سمجھ رہا ہے وہ ترجمہ کریں جو عوام کے دل کو تھررا دے کیونکہ انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی آپ کہتے ہیں نا دھمکی لئے بڑے لوگ لگاتے ہیں تم نے میری بات نہیں مانی اس لئے تم رہو گے بھی نہیں فرمایا انہوں نے ہماری بات نہ مانی اور یہ اللہ نے آخر میں ان کے بارے میں فرمایا دیکھیں پچھلی قوم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا بے شک وہ اندے تھے پچھلی دفعہ سمجھایا تھا نا اللہ نے فرمایا وہ عقل کے اندے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ مومنین نہیں تھے یہ ایمان والے اللہ نے والوں میں سے سرکش اتنے ہو گئے تھے کہ اب ان پر نصیتیں اور بھی میں نبی بیٹا اور بھی نصیتیں ہوتی انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا فرمایا ہماری سنت یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہم پر ایمان لاتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں اور فرمایا اب ان کے اندر ایمان لانے کی اس قوم میں ہٹ ترمی زد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اب ان میں ایمان لانے کی کوئی رمک باقی رہ ہی نہیں گئی تھی ان کے اندر کوئی رمک باقی رہ ہی نہیں گئی تھی اب فرمایا ہم کیسے اب ان کے لیے کوئی رستہ چھوڑ دیتے وہ سرکش ہوتے جا رہے تھے اور ان کی سرکشی اب اندر ہی اندر تو بڑھ گئی تھی لیکن اب اس قدر اور بڑھنی تھی کہ دیگر اقوام بھی متاثر ہو جاتی اور وہ اوروں کو بھی کافر کر دیتے جو خود کافر ہوئے پھرتے تھے فرما ہے ہم نے جڑھ کٹ کے رکھ دی اور وہ تباہ و برپاد ہو کے رہ گئے یہ اللہ پاک نے قوموں کا جو ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ آج قوم آد کا ہے اور یہ قوم آج بھی قوم آد کے سارے اثار آپ چلے جائیں وہاں پر عرب میں موجود ہیں اللہ نے قریش کو یہ باتیں ساری اس لیے سنائیں یہ قوم آد ہے رزانہ سفر کرتے ہو یہ لوگ جاتے ہیں نا یہ اٹک کے قریب ٹیکس لہا یہ بدیں ہوئے ہیں وہ ٹیکس لہا کہے کہ میوزیم بھی ہے اس میں آپ جا کر یہ جی محریب وہ جی پتہ نہیں کیا ثقافت ہے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں یہ بیٹھے کیا شیطانی فلسفے ان کو سمجھا رہے ہیں اجڑے ہوئی تہذیبیں ہڑپا مونجو دارو یہ ٹیکسلے میکسلے جو بھی ہیں یہ اللہ پاک نے اپنے عذاب سے اجار دی یہ ان کو دوبارہ سے بات کرے وہ کوئی اوز ٹیکسلہ کے قریب کوئی پتہ نہیں ہمارا کوئی احمد کے لڑکا ہے کوئی اس نے نا جناب ان کو کہا جی یہ ان کا سب سے قریبی وہ بدوں کا پتہ نہیں کیا اس ٹوپا تھا اب وہاں پر وہ دوبارہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور سارے دوبارہ آ رہے ہیں دفن اللہ نے کر دی مٹی کے اندر دفن کر دی ان کو کیا کہتے ہیں آپ کی کب تہذیبیں تھی یہ ان قوموں کی تہذیبیں جن پر عذابِ الہی نازل ہوا اللہ نے مٹا کے رکھ لی اگر وہ اتنی اچھی تہذیبیں تھی تو قائم رہتی قائم رہتی تہذیبوں کی میار جو اللہ کے ہاں رکھا جاتا ہے وہ میشتی ہوتی ان کے اقائد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اقائد میں توحید پرست ہیں تو بچ جائیں گے اگر وہ توحید پرست نہیں ہیں وہ دنیا کے کتنی اخلاقیات اور ایتکس لے کر بیٹھے رہے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں خدا کے ہاں عروج و زوال کا جو میار ایسٹینڈر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جو قوموں کے درمیان ایسٹینڈر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے آپ یہ سمجھتے ہیں معیشہ تباہ ہو گئی جی ڈی پی نیچے گر گیا آج اوپر چڑ گیا آج اب ایسے ہو گیا اتنے عرب ڈالر کا یہ لے لو وہ لے لو ملکلات اللہ فرماتے ہیں یہ ان سب سے کوئے بود اللہ اللہ کے بندے بن جائیں صبح ہم ان کے اوپر ایسا برسائیں گے آج صبح بارش ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے تو میں اس وقت تھا اپنے کمرے میں میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا دیکھو کہ اب سموگ بڑھ رہی تھی تو رحمت نے بارش بڑھ سائی بیماریاں ختم ہو جائیں گی فرمایا جب قوم بربادی کی طرف آتی ہیں تو ہم سموگ جیسے ہی ان کو عذاب دے رہتے ہیں اور پھر جب ہم وہ توبہ کر جائیں تو وہ سموگیں اور چیزیں ختم کرنا کوئی ہماری مشکل ہے ہم تو کن کہتے ہیں بارش برستی سارا کچھ نیلہ عدلہ کے ختم بہ بہا کے جنگلوں میں پہاڑوں میں لے جاتے ہیں عذاب ہم خود ہی بناتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم خود ہی اس کو تیار کرتا ہوں اور خود ہی اور اس کا توڑ بھی تیرے رب کے پاس ہی ہے اس کا توڑ بھی تیرے رب کے پاس ہے عذابوں کو رحمت میں بدلنا یہ تم لوگوں کا کام ہے عقیدوں میں تحارت لے آؤ تو خدا کی رحمتیں آئیں گے عقیدوں میں رجس آ جائے گا خدا کا غزب بڑک اٹھے گا تو رجس کو دور کرو بے یعیوں اور بے غیتیوں کو دور کرو صبح رحمتیں برسنے شروع ہو جائیں گے